پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبورا تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹھ کے ایک انسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا پارلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا میشد کو بچا سکے مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشم کشمے اس پورا تقسیمے جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے وہ ڈائلوگ اور کمپرمائز چہت تک پی ٹی آئی کی سوال ہے یہ تو ہی بہت مزید کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنکلی تو سب سے سنگل لاجسٹ کو وہ ہے اگر وہ کہت رہی کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں تو اگر وہ سنگل لاجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں یہ مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نیزے جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین ایک طرف جہاں تحریک انصاف الیکشن کے دتائج ماننے سے انکار کر رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا استیفہ طلب کر رہی ہے اور حکومت سازی کے لیے دیگر جماعتوں سے مشاورت کرنے سے انکار کر رہی ہے وہاں دوسری طرف نواز شریف وفاق میں مخلوط حکومت بنانے سے قطرہ رہے ہیں اور اب بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں پر مشتمل ایک قومی اتحادی حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی گونج آج سینٹ میں بھی سنائی دی گئی جہاں مشاہد حسین جو مشرف دور میں وزیر اطلاع تھے نے خبردار کیا کہ اگر سیاسی جماعتیں اتحادی حکومت نہیں بنائیں گی تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل کر غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں اس کو انیشیوٹیف سیاسی جماعتوں کے پاس ہے گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں یا تین پارٹیز مل کے کوئی کوالیشن بنائیں اور یہ جو رویہ ہے یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی فلانے سے بات نہیں کرنی چاہے چور ہے یا کرپٹ ہے یا غدار ہیں اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو عوام کا ووٹ is paramount سیاسی جماعت اگر انیشیوٹیف نہیں لیں گے مسٹر چیئرمن ابھی انیشیوٹیف ہے تین پارٹیز کے پاس ورنہ انیشیوٹیف چلا جائے گا جی ایچ کیو پھر وہ فیصلہ کریں گے سویگر سٹک لے کے آئے گا بندہ بردی میں وہ کہے گا اچھا جی سٹ ڈاؤن ڈو دس ڈو دیٹ ڈو بی وانٹ ڈیٹ حکومت سازی کی گیند فلحال سیاسی جماعتوں کی کوٹ میں ہے اور اس کھیل میں ایک اہم کھلاڑی تحریک انصاف بھی ہے ملک کی سیاست کس سمت میں جائے گی اس کا فیصلہ تحریک انصاف کے اگلے قدم سے ہوگا اس لئے ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی پر بات کرنے کے لئے ہم نے مددو کیا ہے سابق چیمن تحریک انصاف پیرسٹر گوھر خان کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج آپ عمران خان صاحب کو ملکے آئے ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں آپ اس کے تحت چلتے ہیں آج عمران خان صاحب نے آپ کو کیا ہدایت دی ہے چونکہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے عدالت کے باہر بلاول بھٹو نے کیا کہا ہم نے آپ کو دکھا دیا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ کوالیشن گورنمنٹ ایک یونٹی گورنمنٹ بن کے ابرے دیکھیں آج تو ملاقات ہماری ہوتے رہتی ہے حابتے میں دو مرتبہ جاتے ہیں ایک ٹیوز ڈے کو اور ترس ڈے کو جاتے ہیں یہ میری سیکنڈ ملاقات ہی خان صاحب کے ساتھ آپٹر جو الیکشن ہوئے ہیں آج تو ہم نے انہیں سپیسپیک ایسی ڈائریکشن نہیں دی بل پرسو جو ہماری میٹنگ ہوئی اور اس سے پہلے بھی میری میٹنگ ہوئی تھی بلکل ہم نے گورنمنٹ فارمیشن پہ بات کی ہم نے الیکشنوں کو کنسیڈر کیا ہے پوری پارٹی نے کنسیڈر کیا ہے ہمارا دو ٹھوک موقف ہے جس طریقے سے آپ نے وہ پلے کر دی ہے پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے مشاہد حسین سید کا اپنا موقف ہوگا ہم یہ سایچتے ہیں کہ ہمارے پاس پبلک منڈیٹ ہے دو پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے اور وہ یہی ہے کہ جو فیکٹس ان فگر ہم نے دیئے وہ یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت ایک سو اسی سیٹوں کی برتری حاصل ہے نیشنل اسمبلی میں وہ کون سے سیٹ ہے وہ ون ٹو ٹری کر کے ہم نے گنوا کر کے دیئے اس پہ ہم نے پریس کانفرنس کروائی ان کے فارم فورٹی فائف ہم نے ڈسپلی کروالی ہے اور کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا انکلوڈنگ دے الیکشن کمیشن اور اس کی دو لب سے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ون ایٹی سیٹس آپ کے پاس ہیں ریزرف سیٹس بشمول آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں بشمول نہیں ایک ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹس ہمارے پاس ہے وہ جو جنرل سیٹس ہے جو ہم جیتے ہیں اچھا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ لوگوں نے کاسٹ کیا پریزائیڈنگ اپ سران نے ان کو کاؤنٹ کیا وہ پولنگ ایجنٹ کے سامنے اور سب کے سامنے یہ کاؤنٹ ہوئے اس پہ فارم فورٹی فائف بنا فارم فورٹی فائف یہ ریزلٹ اپ دا کاؤنٹ ہے اس کے بعد یہ ریٹننگ اپ سران صاحبان کے پاس جاتا ہے اور انہوں نے صرف اور صرف جو فرویزنل ریزلٹ ہے ان کو ٹیلی کر کے بنانا ہے یہ تو آپ نے کانٹیسٹ کیا ہم نے بیشتر پریس کانفرنسز آپ کی سنائی بھی ہیں جہاں پہ آپ یہ بات تفصیلا کریں now let's go with the facts جو on the ground ہے اس وقت جو حقائق آپ کے سامنے ہیں عدالتوں کو اگر ہم علیدہ کر دیں اس وقت جس طرح things stand تو آپ کے پاس 92 پی ٹی آئی بیکٹ انڈیپنڈنٹس ہیں جس کے اندر سے 82 جو ہے بیاسی کے قریب اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل میں چلے گئے ہیں am I right یہ دروس فگر ہے تو جو باقی دس ہیں وہ کیوں نہیں گئے نہیں باقی بھی چلے جائیں گے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی ہم نے جائن نہیں کیا formally وہ اپیڈیوٹ سمیٹ نہیں کیا لیکن یہ ساری وہی ہے جو اس کو پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے ہمارے سارے جس طرح میرا اپیڈیوٹ ابھی تک نہیں جمع ہوا لیکن we are part of پی ٹی آئی اور یا جس طرح سے ہم نے ان کو جائن کیا ہے اس میں جو مین بات ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں دو ٹوک ہم نے یہ سمپل کہا ہے majority ہمارے پاس ہے we should be given the right اور ہمارا mandate کو احترام کرتی ہوئے مگر اس وقت صورتحال کچھ مختلف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور مشاہد حسین سید صاحب جو spokesperson رہ چکے ہیں جنرل مشرف کے دور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سیاسی جماعتیں کٹھے مل کے بیٹھیں گی نہیں مشاورت نہیں کریں گی یونٹی گورنمنٹ نہیں تشکیل دیں گی تو معاملات کہیں اور بھی جا سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک گورنمنٹ بنانی ہوگی یونٹی گورنمنٹ آپ کیوں نہیں بات آپ ملانہ فضل الرحمن سے مل سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا اور کہہ رہے ہیں کہ جی رگنگ کے پی میں آپ نے کی مگر آپ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملنا چاہتا یہ جسرہ کہتا ہے یونٹی گورنمنٹ بننے چاہیے نہیں ہوتی بھی رہتی ہے یونٹی گورنمنٹ بھی ملتی ہے اگر چلی جاتے یونٹی گورنمنٹ بھی چل جاتے سم ٹائم ہنگ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ری الیکشن بھی ہو جاتا ہے پیپل گو پارلیمنٹ ڈیزول ہو جاتی ہے پھر الیکشن ہو جاتے ایسا نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں یونٹی گورنمنٹ کی تو ضرورت تپ پڑتی ہے آپ کو اگر ہمارے پاس منڈیٹ نہ ہو یہ تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو روکو اور الیکشن وضع جس فام کی بیس پہ الیکشن وضع کرنے ہیں آپ اس کو روکو اور آپ دیورڈ کر دے اگر ایسا ہو گیا ہے اگر ہو گیا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا مگر اب کیا کریں گے یہ وہی ہے یہ وہی ریٹرننگ اپ سرانے جو سپریم کورٹ سے ہماری بھی استدادہ دی اگر ہمارے پاس جس طریقے سے ہم کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن کرے عدلیہ کرے عدلیہ کو پہلے دن سے ہماری درخواست یہی تھی کہ آروس کو ڈی آروس کو جو ڈسٹک ریٹرننگ اپ سرانے اس کو جوڈیشری سے رہنے دے ادروائز نہ ہو سوال یہ کہ اگر آگے عوام نے بھی بڑھنا ہے عوام نے آپ کو ووڈ دی ہیں آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے اگر ہم اتنا بڑا منڈیٹ لے کر کہ عوام کام کہے کہ چلو کوئی پرک نہیں پڑتا اس پر ڈاکہ ڈالا گیا تو خیر رہے لیٹس پروری کو آپ کیا کریں ہم انتیس پروری کو پارلیمنٹ جائیں گے وہاں بیٹیں گے اپنے مجاریٹی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے سیٹیں نہیں باہل ہوتی تو ہم اپوزیشن میں بیٹیں گے لیکن ان دونوں پارٹی کے ساتھ ہم کوئی مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ مسلم لیگ کے ساتھ نہ امکیو ایم کے ساتھ کیونکہ انہی کے پاس ہمارے منڈیٹ ہے اور یہ ہمارا منڈیٹ نہیں کی گئے جے یو آئی ایف کے ساتھ جے یو آئی ایف کے پاس بھی ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے نہ الائنس پہلے تھا نہ ابھی بھی الائنس ہے وہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اگر اس بات پہ ہیں تو ہم جس طرح آپ احتجاج کرنا کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا کہ جہاں ریزل ڈیلے کر کے چینج کیے گئے ہیں یہ غلط ہوئی اگر مولانا صاحب کے پاس کوئی ایک فام بھی مولانا صاحب شیئر کرے ابھی تک تو انہوں نے ایک فام بھی شیئر نہیں کی یعنی کہ آپ نے مکمل طور پر بند کر دیئے دروازے یونٹی گورنمنٹ کے اوپر آپ نہ ہی کسی صورتحال میں پی ایم لین کے ساتھ بات کریں گے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاب کسی یونٹی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے گی نہ پاکستان تحریک انصاب اس کو فیور کر رہی ہے نہ پاکستان تحریک انصاب کسی کی ایسی منڈیٹ مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاب دو ٹوک کہہ رہی ہے منڈیٹ ہمارے پاس ہے اس کا احترام کرو ہمارے سیٹ اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے وہ فام فوٹی پائب لے کے جو پورے دنیا نے دیکھے کیمرے کے سامنے تھا ریزلٹ روکے گئے اور چینج کیے گئے اور یہ ایک ماسٹر اپ کہ آپ ان کو لے کے نہیں آ رہے اور اس سے آپ فائنل جو ریزلٹ ہے وہ نہیں ڈیکلیئر کر آ رہے فام فوٹی پائب ہمارے تو نہیں ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے اور وہ تو ریٹرننگ پریزائیڈنگ افسران نے ایشیو کی ہم نے تو نہیں بنائے اور وہ سارے صرف ہمیں تو نہیں ملے پیپلز پارٹی کو بھی وہ ملے مسلم لیگ کو بھی ملے جیوائی کو بھی ایسے ملے اور یہ تحریک لبے کو بھی ایسے باقی پارٹیوں کو بھی ملے انہی کو اٹھا کر کہ آپ اس سے ریزلٹ بنا لے آپ ان کو ہنڈور کرے اگر نہیں ہے تو کوئی اور یونٹی بنا سکتا ہے گورنمنٹ مگر آپ یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے اور یہی عمران خان صاحب جاتے ہیں ہم نیشنل گورنمنٹ بنانے کے فیور میں نہیں ہیں اور ہم نہیں بنائیں گے اور ان تین پارٹی کے پاس اب میں آپ کو کراچی کی بتا رہا ہوں ایم کے پاس پندرہ سیٹے کراچی کی پندرہ سیٹے ہماری ہے اور اس کے ہمارے پاس پورا فام موجود ہیں اور ان تک ریزلٹ بھی موجود ہیں ویڈیو کے ساتھ اس کے دو سیٹے ہیدر آباد کی ہماری ان کے پاس ان کی سترہ کی سترہ سیٹے ہیں ہماری پاس یہ ہماری سیٹے ان کو کنورٹ کرا کے دی گئی ہیدر آباد میں مگر ایم کیو ایم کو جتا کون رہا ہے پھر ہیدر آباد میں وہ تو کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جتو آنے والے جتو آ گئے جس نے سارا کچھ کیا جس نے ہم سے بیٹ لیا جس پہ ہمارے ساتھ اتنی سختیاں ہوں جس طرح ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئی تھی ہیں کس نے آپ کو دیوار سے لگایا آپ نہیں جانتی کہ کس نے ہم نے لگایا دیوار کے ساتھ دیکھیں الیکشن کمیشن کو دیکھو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہمارے پاس چلا گیا بیٹ الیکشن کمیشن نے لیا الیکشن کمیشن سے پوچھا کس کے کہنے سے انٹرنیٹ کس نے بند کیا آہ دیکھو جس نے بھی انٹرنیٹ بند کر آیا پی ٹی اے نے بند کیا پی ٹی اے کسوروار ہے نہیں میں پی ٹی اے نہیں کسوروار کا مقتدر جو ادارے ہیں بلکل جس نے بھی بند کروایا لیکن بند تو کیا گیا نا لوگوں نے دیکھا ہے مقتدر اداروں نے پھر جو ہے یہ آپ کو دیوار سے لگایا جس نے بھی لگایا اس میں کوئی شک نہیں ہم کو سب کچھ معلوم ہے جس نے لگایا اس وقت تک عوام نے سپورٹ کر کے رسکیو کروایا یہ چاہ رہے تھے ان کو الگ کراؤ پانچ دن میں تین سزائیں دے دو چودہ سال کی دس سال کی سات سال کی عوام کو ایک امپریشن جا کے دو کہ لک فور ان ایدر لیڈر اس گان ناو پر لانگ ٹائم پیبلک نے ریوارڈ کیا ایسا نہیں ہے عوام کے مطابق عوام نے ان کو یہ سارا دیا کہ نہیں یہ غلامی نامنظور ہے یہ لیڈر ہے ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ پبلک میں کیا ہوا دیکھو ہمارے زیادہ تر ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے کنونشن کی اجازت نہیں آپ آخری دن بھی دیکھیں آخری دن ہم بینر لگا رہے ہیں بینر اتروایا جا رہے ہیں یہ تو ساری دنیا نے دیکھا اس کے باوجود پبلک نکلی ہے اچھا میں آپ سے ایک سوال چونکہ پبلک دیکھ رہی ہے اور لوگ آپ کو سنتے مجھے یہ بتائیے کہ ایک افواہ بھی اڑائی گئی یا اڑی اس کے اندر یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ایک ڈیل آفر کی گئی ہے بلکہ جو چیمن ہیں پی ٹی آئی کے ان کی اہلیا نے ہی یہ کہا کہ جی ایک ڈیل ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں خان صاحب اس وقت آپ ان کو ملتے رہتے ہیں اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں یہ ڈیل کی یا ان کو کوئی آفر کی گئی ان کی میسز نے اس طرح نہیں کہا یہ کوٹ کے سامنے کوٹ میں جو میڈیا آیا ہوا تھا اڈیالا جیل میں انہی کے سامنے یہ بات ہوئی کہ آپ کے پاس آفر آئیے تو انہوں نے کہا جی جو آواز ہمارے پاس آئیے وہ یہ کہ آپ انتظار کر لیں تین سال کے لیے اور خان صاحب نے اس کو یہی ریجکٹ کیا انتظار سے کیا مراد ہے مطلب اور آپ جیل میں رہے جی آپ جیل میں رہے یہ باہر آئے لیکن آفر کیا گیا کہ آپ آئے بھی جا سکتے نہیں باہر کی ذکر کبھی نہیں کیا خان صاحب نے اور باہر کوئی نہیں لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ تین سال ان کو ذرا کرنے دیں اور خان صاحب نے اس کے جواب میں یہی بولا کہ نہیں وہ ہم پاور شیرنگ پاورٹکس نہیں کرتے اور میں پبلک پاورٹکس کرتا ہوں اور میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا کہ میں باہر جاؤں کوئی اور ٹیک اور کرے آپ باری لے لیں پھر ہم باری لیں گے ہم تو پبلک منڈیٹ کے ساتھ چلتے اور وہ ابھی تک اپنے موقع پہ ڈٹے ہیں آپ بھی بھی اپنے موقع پہ ہیں آپ نے یہ بھی اس خچے کا بھی اظہار کیا کہ بشرا بی بی جو اس وقت بنی گالا میں ہیں اور حراست میں ہیں کہ ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کے اندر زہر ہے لیکن وہ کوٹ میں بھی گئے ہیں اس کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ یہ کہ نہ صرف یہ بشرا بی بی کی اگر آپ کیس اٹھا لے میں اس صرف یہ کیس کا بتاتا ہوں ان کو کنوکٹ کیا گیا تو شخانہ والے کیس میں تو شخانہ سے دور دور تک بشرا بی بی کا نہیں اس پہ ہم نے بہت پروگرامز کیے مگر یہ زہر والی بات چھوئے زہر والی بھی بتا رہے لیکن یہ میں آپ کو کہے کیوں کر کیوں رہے بشرا بی بی نے ٹکس نہیں لیا بشرا بی بی نے ٹکس نہیں دیا بشرا بی بی کا لسٹ میں نام نہیں ہے بشرا بی بی کا نام کیبنٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں ہے توشہ خانہ کے لسٹ میں نہیں ہے الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں ہے توشہ خانہ کے پیشلے ٹرائل میں نہیں تھا یہ صرف خانصہ پہ پرشور ڈالنے کے لیے بی بی کو بھی یہ سزا دی گئی تو جو لوگ بی بی کو سزا دے کر کے سارے ایک کمرے میں بن کر آکے سب کچھ بن کر آکر کے بلیک کر کے رکھ سکتے ہیں تو یس ان کا ایک بہت بڑا کنسن ہے کانے سے کنسن ہوا ہے ہائی کورٹ ہو جا چکے ہیں کہ اس کی آپ میڈیکلی آپ اس کو دیکھ لیں اور سیکیورٹی کنسن ضرور رہا ہے پہلے بھی ہے ابھی تو بہت سیریس ہے دوسری طرف آن عباس بپی صاحب نے سینٹ کے اندر ایک اہم بیان دیا ہے کیونکہ کچھ تشویش ظاہر کی جاتی ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ازاد اور اقین ہیں ان کو متحد رکھ سکیں گے انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو پہلے وہ دکھا دیتے ہیں دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لی کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب عرفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم کے لائٹ ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے ووٹ عمران خان کا لیا آپ اپنی پارٹی کو متحد کیسے رکھیں گے لیکن واقعی کچھ ایک آدھ بندے چلے گئے اور دوسرے پارٹی میں چلے گئے جس تناظر میں بفی صاحب ان بفی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ایتھکس کی طرف دیکھیں آپ ان کو ناکال کریں کیونکہ یہ اس قسم کے ازاد امیدوار نہیں تھے کہ ان کا پارٹی افیلیشن نہیں تھا ان کا پارٹی افیلیشن تھا انہوں نامنیشن پیپر پی ٹی آئی کی فائل کیتے اس لئے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ متحد کیسے رکھے اب متحد ہم نے اس طرح رکھنا تھا اب پارٹی میں اس لئے چلے گئے تاکہ ہمارے پاس وہ پروٹیکشن آ جائے دوسری بات ہے سب سے بڑی پروٹیکشن یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ہارڈ وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے یہ کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ یہ کہیں بھی نہیں جانے والے ایک کا دو کا جس نے جانا تھا وہ چلا گیا مشکل وقت آپ سمجھتے ہیں گزر گیا مشکل وقت گزر گیا دوسری بات یہ کہ جنرل پبلک اس چیز کو نہیں یہ بہت برا سمجھتی ہے اگر آپ پارٹی چینج کریں اور آپ نے اس کا انجام دیکھا اور آپ نے انجام دیکھا آپ جانگیر ترین صاحب کو دیکھے کس طرح ہارے آپ پرویز خٹک صاحب کو دیکھو محمود خان کو دیکھے تو اس لئے پبلک اچھا نہیں سمجھتی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لئے اپنے کنسٹیچونسی میں بھی جانا ہے تو یہ ایک پرسپشن ہے لیکن یہ کمیٹڈ لوگ ہیں انشاءاللہ یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے آپ اپوزیشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھنے جاری ہے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا اس کے پر بہت سے لوگ آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے سوالات بیرسٹر گوھر کے سامنے رکھیں گے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں بیرسٹر گوھر صاحب شیر افضل مروت صاحب جو ایک فائر برینڈ آپ کی پارٹی کے سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے حالی میں پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں پھر اس کے جڑا سوال آپ سے لیتے ہیں یہ جو ہے ڈو آر ڈائی والا مقام آگی آئے ہمیں اب اتجاز کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں درنہ دینا چاہیے ہر چیز چوری ہو رہی ہے انصاف چوری ہوا حق چوری ہوا اب انہوں نے کہا کہ ایسا وقت آگیا کہ ہمیں اسلام آباد میں دھرنہ دینا ہے خان صاحب کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے چونکہ آپ آپ اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو کیا آپ دھرنہ اور یہ اتجاز کی سیاست پھر سے شروع ہوگی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو زیادتی ہم بہت ہوئی ہے چاہے وہ الیکشن سے پہلی تھی اور الیکشن کے بعد ہے یا الیکشن کے دوران ہے آپ نے دیکھا جس طریقے سے بلہ چلا گیا لیڈروں کو روکا گیا سب کچھ ہوا اب الیکشن کے بعد اور خاص کر الیکشن کے جس طریقے سے ڈیلے کیا گیا اور ہمارا منڈیٹ ہی چوری کیا گیا لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے یہ فیصل کیوا کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کریں گے لیکن اس بات کا اور احتجاج ہم کرتے رہیں گے اور اسی لیے ہم دوسرے چھوٹے پارٹیوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ شائن کریں the reason being not کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہونا چاہیے but the reason being کی public mandate پر ڈاکہ ڈالنے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ احتجاج کیلئے تیاریاں کر رہے ہیں جسنا شرانی صاحب کی پارٹی سے بھی آپ ملے شرانی پارٹی سے ملے ہیں ہم دوسرے پارٹیوں سے بھی ملیں گے لیکن we are not going for mass protest کی ہم درنا دے درنے کا کوئی پیسل نہیں ہوا کہ ہم درنا دے بالکل اگر آپ some point آ جاتے جہاں آپ کو درنی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی ایسا پیسل نہیں کیا کہ ہم درنا دیں گے یا ہم کوئی جگہوں سے نہیں اٹھیں گے کوئی ایسے protest daily basis پہ کریں گے جب تک کوئی result change نہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے وہاں رہیں گے اور جو ہمارے protest ہے وہ ان کا عام آن انا پیلان کرتے رہیں گے اور protest کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے اپنے ہمارے اور نو مئی سے جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ان کو rectify کرنے کے لیے دیکھیں نو مئی سے جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایک سازش کے تحت ہمارے ساتھ دوریاں پیدا کی گئی لیکن اس کے آرڈ میں پورے پارٹی کو ڈس بینڈ کرنا ان کی ساری لیڈرشپ کو بند کرنا آپ بات نہیں کریں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ بات نہیں کریں تو پھر آپ بات کسے کر رہے ہیں آپ بات کیا اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں پارٹیوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ گئے ایون مولانا پزدر رحمان کے ساتھ بھی ہم چلے گئے کہ یہ پبلک منڈیٹ پر اٹھے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو اور یہ جو پروٹیسٹ ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ دے دے تو بات کرنے کے لیے نو مہے کی دوریاں آپ کیسے دور کر رہے ہیں اب نو مہے کی دوریاں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو مہے سے انہوں نے ہمیں دور کر لیا یہ بہت بڑکسمتی کی بات ہوگی اگر پاکستان کی اتنی بڑی پپولر پارٹی جو باوجود کسی لیڈر کے نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا منڈیٹ لے کے آ رہی ہے اب یہ وقت ہے کہ سب کچھ پیچھے بھول جائیں اور یہ پیشرفت آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک دوریاں دور کرنے سر آپ کے پاس کوئی نہیں آیا اس کا مطلب ہے دوریاں دور کرنے کوئی نہیں آیا ہم یہ سمجھتے کہ اس کا بہانہ لگا کے لیڈرشپ کو اندر رکھنا پارٹی کو اس نہج تک پہنچانا اور ہر چیز میں نو مہے کے لیے کیا آنا ورنہ نو مہے کے ہم کیا کہہ سکتے ہم تو سپریم کورٹ بھی گئے کہ وہاں سے انکواری بھی کراؤ کمیشن بھی بناو آپ کو اس کا انتظار ہے کہ نو مہے کی دوریاں آپ سے دور کی جائیں ہم تو بار بار کہتے رہیں یہ سی اسپائر ختم کرو آگے کی طرف بڑھو یہ سی اسپائر ختم کرو ملک کے لیے بڑھو دیموکریسی کی خاطر بڑھو جمہوریت کی خاطر بڑھو انہوں نے یہ دروازہ بند کیا بات چیت کا انہوں نے دروازہ بند کیا آپ نے دروازہ بند نہیں کیا دیکھیں ہمارے طرف سے اگر دروازے ہیں تو دروازے تو پولٹیکل پارٹی ہوتی نہیں ہے جو دروازے بند رکھے ہمارے دروازے کب سے بند ہیں صرف پیپلز پارٹی کے لیے بند ہیں نہیں پیپلز پارٹی کے لیے بند ہیں نہیں پیپلز کسی کے لیے بند نہیں لیکن ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہم نے لیا ہوا ہے جو لوگ ہم سے زیادتیاں کر رہے ہیں مگر سر پرنسپل سٹینڈ جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے نہیں پرنسپل سٹینڈ دیکھا نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نام لے کر کے آیتے جاتے ہیں کہ پی ٹی ای نے کچھ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نو مہے کی پیچھے کب تک چپیں گے بس انف ہے ناو لیس ٹاک ناو لیس ٹاک ناو لیس ٹاک ناو لیس ٹاک لیس ٹاک لیس ٹاک ہمارا منڈیٹ پہلے گو میں تو ہمارا منڈیٹ پہلے منڈیٹ یہ کہ پبلک منڈیٹ آپ ایکسپٹ کرو اور آگے کی طرف بڑھو ہم نے تو ٹھیک ہے ہم نے تو اپنے منیفیسٹو میں بھی ڈالا اچھا سر ایک چیز اور جو ایم ڈیو ایم کے ساتھ آپ نے جو شمولیت اختیار کی ہے اس کے پر بیرسٹرز محمد علی صیف آپ کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جماعت کے صفوں کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ پارٹی کو کسی ایک فرقے کی نمائندہ جماعت میں شمولیت نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی اور ان کے مطادق جب سنی اتحاد کاؤنسل سے مذاکرہ شروع ہوئے تو پھر پارٹی کے اندر سے یہ اتراز اٹھا کہ ایسے شدت پسند گروپ تحریک انصاف کے ارکان کو اور کارکنان کیلئے قابل قبول نہیں ہوں گے نہیں دیکھیں یہ ان کا ذاتی اپینین ہوگا مجلس وحدت المسلمین ہمارے کلائی کی حصیت سے بڑا عرصہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور ان کی لیڈر کو جو ہاں ہمارے کمیٹمنٹ تھی کہ اگر آپ کے کچھ لیڈر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کوئی پھرکوریت پھر بلیو نہیں کرتی اور بڑی بہترین پارٹی ہے اور اگر آپ دیکھو نا جو اتحاد ہوئے ہیں اس میں سنی شیعہ سارے موجود ہوتے ہیں مگذر میرے یہی سوال ہے کہ پھر ایم ڈیو ایم میں آپ نے شمولیت اختیار نہیں کی وہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں ایم ڈیو ایم کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی کے سٹیج پر ہو اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو پروینشل ہے وہ دو پارٹی کے ساتھ ہو کیونکہ جس مشکل سے ہم جاتے رہیں ایک پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں اس کو کلوز اپ کرا دے تھے پھر دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں سارے سوبوں میں وہ کلوز کرا دے تھے تو ہم یہ آپشن رکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ بجائے وہ دو پارٹیاں کون تھی سنی اتحاد اور ان دونوں کے ساتھ پھر اکٹے بیٹھ کر کے ہم گئے میں اور سیکٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب ہم چلے گئے وہاں ہمارے کمیٹنگ بھی ہوئی دونوں سربراہان صاحبان آگئے علامہ ناصر صاحب آئے جس کے ہمارے دل میں بہت بڑی عزت ہے اسی طرح صاحب زیادہ ہمیں درزا صاحب آگئے ہمارے لیے بڑی عزت ہے ان کی اور پھر انہوں نے میربانی فرمائی ہمارے طرف آئے اور اسی ہم نے اکٹھا یہی توئے کیا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ جائے پھر ایم و ایم کے ساتھ ہوا کیا پھر کیوں نہیں شمولیت اختیار کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم دو چاہ رہے تھے پر یہ جب ساری پوری تفصیل سامنے رکھی گئی کہ ایک کے ساتھ جائیں گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں جو دو حکومتوں میں جا رہے یہ تیسری میں بھی چلے جائیں پہلے تو ویسے آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں جماعت اسلامی نے بھی ایسی طرح کے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا جماعت اسلامی کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا پہلے ہمارا علائی رہا تھا لیکن ہر پارٹی کی اپنے اور آپ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کو وہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی الیکشن کمیشن ہمیشہ سے کہ آپ کو اگر ایک کنسٹیوشنل باڑی جس کو عینی طور پر ایک ذمہ دی گئی کہ یہ الیکشن فری فیر کروا دے اور آپ ان کو لیول فلنگ فیلڈ پروائیڈ کر کے ایکول ٹریٹ کرے لیکن ان کا جو رویہ ہماری طرف رہا ہے اوٹ اپ ہنڈر ان سیونٹی فائی پولٹیکل پارٹی اس کی مثال نہیں ملتی اس لیے ہم الیکشن کمیشن ہر وہ انٹرپیٹیشن لے لیتا ہے اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا فیصلہ ہوگا انٹرپارٹیز الیکشن انشاءاللہ کل یا پرسو تک شیڈول بھی آ جائے گا اور ہم بہت جلد انشاءاللہ الیکشن کرانے لگے ہیں اور ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا ہم نے شیڈول بھی دیا تھا اور ہم پانچ تاریخ کو الیکشن کرنا چاہ رہے تھے پانچ فروری کو پھر خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے ان کو اس لیے پوسپون کیا کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن ہے تو وہ سارے ڈسٹارٹ ہو جائیں گے دوسری طرف تو لٹتے پروسیڈ کے پہلے جنرل الیکشن ہو جائے اب جنرل الیکشن کے ساتھ پھر وہ ٹائم ابھی بھی بڑا ٹف ٹائم ہے تو مشکل ہے اس لیے وہ کتنے زیادہ کام تھے اس میں بیزی رہے تو کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے دماغ میں کہ جی اس دیٹ تک ہمیں بڑی خبر آپ نے دی کہ مارچ کے پہلے ہفتے تک پاکستان طریقہ انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز کرا چکی ہوگی ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہم شامل کرتے ہیں بیرسٹر گوھر ہمارے ساتھ ہی ہیں اور آپ کو پھر سے ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ سابق چئے پرسن طریقہ انصاف بیرسٹر گوھر موجود ہیں بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب عمر عیوب صاحب جو ہوں گے آپ کے وزیراعظم کے کانڈیٹ ہوں گے عمر عیوب صاحب کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ ریکنسلییشن کر لیتے ہیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو مجھے پتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے بٹ اینی چانس کے وہاں پہ کوئی فلیکسیبیلٹی لچک دکھائی جا سکتی ہے دیکھیں جب عمر عیوب صاحب انشاءاللہ ہمارے پرائیم منسٹریل کینڈیٹ ہے خان صاحب نے نامینیٹ کی اور ہماری تو کوشش ہوگی کہ وہی وزیراعظم بنے اور اگر ہماری سیٹیں آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ وہی وزیراعظم بنے مگر کوئی کنسنسس کینڈیٹ نہیں ہو سکتا آپ تینوں جماعتوں کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئے نہیں let's suppose اگر پاکستان طریقہ پاکستان طریقہ انصاف اپنا کینڈیٹ ہمارا عمر عیوب صاحب ہے وہ ہی ہوں گے انشاءاللہ اور اگر پاکستان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں کچھ کرتی اور پھر بھی جو ووٹ پڑ جاتے ہیں تو یو نیور نو کہ جو بھی سیکنڈ اور ترڈ راؤنڈ اگر ہو جاتا ہے تو یہ پاسیبلیٹی بلکل اگر شاید ہم ہی جیت جائیں انشاءاللہ اگر یہ ہمیں سیٹے ریفیوز بھی کر دیتے ہیں ہماری جو ہیں لیکن جہاں تک ان کے ساتھ چلنے کا تعلق ہے تو ہم گورنمنٹ فارمیشن میں کبھی حصہ نہیں بنیں گے ان کے ساتھ اگر ان کی بنتی ہے ادر وائز ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو پارلیمنٹ میں ہے کہ پاپوزیشن پارٹی تو ایز ان وین وی گو وہ تو ہمارا ایک ریلیشن اور ورکنگ ریلیشن تو آگے چلتا رہے گا پاپوزیشن پارٹی آپ آپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے مگر دیکھئے ایک پیٹیشن بھی دائر کی گئی سپریم کورٹ میں کل اس کی ہیرنگ ہے اکیس فیبری کو مگر پیٹیشنر صاحب جو ہیں ریٹائر برگیڈیا علی خان صاحب وہ غائب ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ پھر سے الیکشن کروائیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی اس کو سپورٹ کرے گی اس پیٹیشن کو ہم نہیں وہ پیٹیشن انہوں نے فائل کی ہوگی اور اس کا پریئر ہمارا یہ نہیں ہے کہ الیکشن آپ ایسے ڈیکلیئر کرائے کہ دوبارہ ری الیکشن پہ جائیں ہم تو سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ترو اوٹ فرس ٹائم ہے کہ ترو اوٹ پیسپول الیکشن ہوا رائٹ اپ ٹو فائب اوکلاک جو نان سٹاپ الیکشن ہوئے اور پام بنے بھی سب کے سامنے بنے سب کو ملے بھی اب ریزلٹ آخر ہوا تو پولنگ سٹیشن اس مرتبہ فرس ٹائم ہے کہ پولنگ سٹیشن کے باہر یہ ریزلٹ چینج کرائے جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹ پھر سے کرائیں نہیں ووٹ کاؤنٹ ہو چکے فام بن چکے اس کے کاؤنٹر فائل بھی ہے پریزائیڈنگ اپ سران وہ فائم لے کر ریٹرننگ اپ سران کو دیتے ہیں جو کمپیوٹر میں بیٹھ کر ٹھیک ہے تو آپ فارم فورٹی فائیو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ درست دیں تاکہ فارم فورٹی سیون صحیح بن سکتا فارم فورٹی سیون بنے اور فارم فورٹی ایڈ بنے فارم فورٹی ایڈ ہوتا ہے وہ اپنگ سٹیشن وائز ریزلٹ آ جاتا ہے جی بالکل ان کا بتاؤ اس کے مطابق جو جیتا ہے وہ جیتا تو ظاہر ہے پھر آپ اس پٹیشن کا اور یہ کہتے ہیں جی کہ سارا اس طرح ڈکلیئر کر رہا تو ہم اس کا ایسا نہیں البتہ ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے پروسس کو کنٹینیو کر رہا ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں یہی آئینی قانونی تقاضہ ہے چونکہ آپ اعتصاب کی بات بھی کرتے ہیں تو ایک اہم خبر آئی اور وہ نگران وزیرے جو نگران حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آئی بی ہے اس کو انہوں نے فائنینشل اٹانومی ایک طریقے سے دے دی ہے اس کو خاص اہمیت دے دی ہے تو آپ جو ہے فل فلیچ ڈیویزن بھی اس کو بنا دیا ہے سٹیٹس دے دیا ہے اس کو آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ تو کرتی رہتی ہے کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے بیورو کو بنا کر کی ڈیویزن بنایا سن ٹیم ہوتے بھی رہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ثواب دید ہوتی ہے لیکن مجھے سارے سرکمسٹانسز کا پتہ نہیں ہے کیوں کر کیا گیا ہے لیکن اب بھی اس لئے ہمارے کچھ ادارے چلتے ہیں اس قسم کی ریپورٹ آئی ہوگی اگر ریپورٹ دیکھ لے تو پھر اچھا اس کے پر آپ زیادہ کومنٹ نہیں کریں گے آخری سوال آپ سے کہ جو عمران خان صاحب کو چاہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر اس وقت ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے باہر بیٹھی معاملات چلا رہی ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ اس طریقے سے چلا رہی ہے جس طرح سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں چونکہ عام لوگوں کی رسائی عمران خان صاحب تک نہیں ہے صحافیوں کی بھی چنے صحافیوں کی کچھ گنے چنے صحافی ہیں جن کی رسائی ہے باقیوں کو اجازت ہی نہیں ہے تو کیسے آپ ان کو مطمئن کریں گے دیکھیں عوام کے یہ ہم امپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ کہ عوام کے دلوں میں خان صاحب کے لیے محبت بھی ہے درد بھی ہے اور اس کے پارٹی کا اور اس کے سٹرگل کا خیال بھی ہے کہ یس خان صاحب ہول ہارٹیڈلی سٹرگل کر رہے ہیں اور ستائیس سالوں سے کیا ہے ہم ان کو یہ ضرور باور کراتے اور کہتے ہیں بھی ہے کہ خان صاحب تو شنہر بین جیل in the first place کیوں کر جیل میں اور اگر جیل میں بھی ہے تو جیل ٹرائل جس طریقے سے چلائے گے مگر کیا پارٹی ان کے ہی اشاروں کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں ہنڈر پرسن خان صاحب ہی کے ہدایات کے مطابق چلتی ہے وہ پارٹی کا ہر ڈیسیجنز ہم کور کمیٹی بھی ہے وہ ڈیسائیڈ بھی کرتی ہے لیکن وہ ریکمینڈ کرتی ہے کنسیڈر کرتی ہے خان صاحب کے پاس ریکمینڈیشن جاتی ہے لیکن ایچ این ایوری ڈیسیجن is being taken by خان صاحب خان صاحب کی مرضی کیونکہ وہی لیڈر ہے چاہے وہ جیل میں چاہے وہ باہر ہے خان صاحب چیرمین تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے وہ کل بھی چیرمین تھے آج بھی ہے وہ کل بھی ہٹ کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں کل بھی ان کی ڈیریکشن تھی آج بھی ان کی ڈیریکشن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ اگر استیفہ دے دیتے ہیں تو کئی حد تک آپ کے جو ایک مطالبات ہیں they will be met دیکھیں مطالبات تو ہم نے پہلے اس طرح تناظر میں دیکھا ہے کہ اتنی بڑی ایک دھانلی ہوئی ہے اس قدر بہت زیادہ الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی سن انجام دینے میں ناکام ہو چکی ہے مگر اب وہ تبدیل کر دیتے ہیں تو معاملے ٹھیک ہو جائے کہ آپ کے لئے نہیں وہ پھر بھی نہیں لیکن this is the minimum they one has to say the minimum one has to say کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ فارم ٹھیک کروا اور آپ کے نام بھی آیا بائی کمیشنر راول پرنٹ تو آپ کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا اور اگر تبدیل ہو جائے اور فارم ادھر کا ادھر ہی رہے تو پھر دیکھیں فارم کہیں کہ نہیں ہے فارم وہی ہے جو ہمیں ملے تھے اور دیے گئے تھے ہم بنا کے نہیں لے کے آئے تھے ہمارا ہر ایجنٹ فولنگ سٹیشن سے فارم اٹھا کے گئے آئے اور وہی فارم ہے جو ہم کہتے ہیں اس پہ ریزلٹ بناو جو جیتا ہے عوام کا پیسرہ میں قبول ہے اگر نہیں ہے تو جمہوریت کا stolen منڈیٹ کسی کے پاس دینا عوام کی منڈیٹ کی توہینیں یہ ریورس ہونا ہوگا آئے آج تو یہ کلیر ہو گیا بیریسٹر گوھر خان صاحب کہ آگے کا جو آپ کی سمت ہے وہ یہی ہے کہ آپ منٹلی پرپیرڈ ہیں آپ آپ پوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے اور آپ پوزیشن ہی کریں گے اور دھرنے کی سیاست کی طرف ابھی نہیں جائیں گے اتجاج کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ